سلام علیکم دوستو پاکستان نے کل کے روز جو بنگلہ دیش کے ساتھ میچ کھیلا تھا اسے پاکستان نے پھر سے سمی فائنل کی امیدیں اپنے لیے جگہ دی ہیں ایک تو پاکستان نے یہ میچ جیتا کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جیت ہی جائے گا لیکن دوستو پاکستان جس طریقے سے جیتا ہے وہ زبردست ہے پہلے تو پاکستان نے بنگلہ دیش کے سارے آؤٹ کر دیئے تھے 23 بال رہتی تھی اور پاکستان کو یہاں سے پازیٹیو رینکنگ مل گئی اس کے بعد پاکستان نے پھر 33 آور میں جا کر جلدی سے چیز بھی کر دیا اور اس چیز سے پاکستان کے رن ریٹ میں اور اضافہ ہو گیا اور پاکستان نے کافی سارے یعنی 17 آور پہلے ہی اس میچ کو ختم کر دیا اور دوستو اس سے یہ ہوا کہ پاکستان کے بہت زیادہ نیگٹیو مارکنگ تھی وہ اب تھوڑی سی ریک گیا ہے یعنی اگر پاکستان 30 آور میں کر جاتا تین آور پہلے کر جاتا تو پاکستان کا یہ رین ریٹ جو آپ کو نیگٹیو میں دکھ رہا ہے پازیٹیو میں آج جاتا پاکستان پانچوے نمبر کی ٹیم ہے ورلڈ کپ کے لیے اور دوستو آج پاکستان اس میچ پر نظر رکھے گا نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے میچ پر اگر نیوزی لینڈ ہار جاتا ہے بڑے مارجن سے تو پھر پاکستان نیوزی لینڈ کو بڑے مارجن سے ہارانے کی کوشش کرے گا اور پاکستان کا پھر سپورٹ سیمی فائنل میں پکا ہو جائے گا نیوزی لینڈ کے ابھی تین میچز ہیں جن میں آخری میچ تو ان کا سیر لینکا کے ساتھ ہے جو سیر لینکا انہیں ہرا دے یہ بہت ہی مشکل دکھائی دے رہا ہے کیونکہ سیر لینکا کی ٹیم میں ابھی وہ دمخم باقی نہیں رہا جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوزی لینڈ اس سے ہار جائے گا اس کے علاوہ دوستو تین طریقوں نیدر لینڈ اور افغانستان کا میچ ہے اگر افغانستان پھر زبردست طریقے سے جیت جاتا ہے تو وہ پانچی پوزیشن پر آپ کی جگہ پر آ جائے گا دیکھئے کہ سامنے کون ہے سامنے نیدر لینڈ ہے افغانستان نے بڑی بڑی ٹیموں کو ہرایا ہے پاکستان کو ہرایا ہے اس کے علاوہ انگلینڈ کو ہرایا ہے کیونکہ یہ جو ہوم گراؤنڈ ہے یہ افغانستان کے ہی ایک طرح سے سمجھئے وہاں پر یہ لوگ آئی پیل کھیلتے ہیں وہاں پر یہ بہت سارا ٹریننگ کرتے ہیں سیکنڈ ہوم کہتے ہیں کیونکہ ابتدا تو ان کی پاکستان میں ہوئی تھی پاکستان نے اس کرکٹ ٹیم کو کھڑا کیا تھا تو یہ جا کر پاکستان کے دشمن کے ساتھ مل گئے اور اپنی نمک حرامی کا چیخ چیخ کر ثبوت دیا اور یہ نمک حرام کھیلیں گے نیدر لینڈ کے ساتھ اور ہو سکتا ہے کہ نیدر لینڈ انہیں ہرا دے کیونکہ یہ دونوں کی برابر کی ٹکر مانی جاری ہے نیدر لینڈ بھی وہ ٹیم ہے جس نے ساؤتھ افریقہ جیسے ٹیم کو ہرا دیا بنگلہ دیش کو ہرا دیا تو وہ افغانستان کو بھی ہرا سکتی ہے دوستو آپ کو ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی پر بھی کلک کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا آپ کیا رائے ہیں پاکستان کے آگے جانے سے اور کیا افغانستان بھی سیمی فائنل میں جا سکتا ہے یہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا